بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستے میں ہوں ارشاد رائی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان گلوگ لائک اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیج کسان گلوگ پر بھی لائک اور فالو کریں آج میں آپ کو دکاروں ہمارے اپنے علاقے میں گندم کی کٹائی کس طرح کی جاتی ہے ماشاءاللہ گندم پک کر تیار ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس فصل میں برکت عطا فرمائے ویسے تو سندھ کی اندر ہماری علاقے کی آس پاس زلہ بدین میں کافی جگہ پر کٹائیاں بھی ہو رہی ہیں سریشر بھی لگی ہوئی ہے اس کی میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا ایک تو بارش تھی کچھ ذاتی مصروفیات ہو گی تھی خربوزے کی کاش کی ہوئی ہے تو اس میں میں زیادہ مصروف ہو گیا تھا تو آج ہمارے گاؤں میں میرے کزن کی بھتیجے کی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو میں آپ کو دخار ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ انجوائے کریں تو جس علاقے میں میں رہتا ہوں زلہ بدین تحصیل ماتلی اس علاقے میں اکثر کسان کاش کر اپنی کٹائی ہو منوالی اپنے مزاروں کے ساتھ صحت کرواتے ہیں داتیوں کی مدد سے کٹی جاتی ہے کئی کئی ہار ویسٹنگ یا ریپر سے کٹتے ہیں تر تو اسی طریقے سے کٹائی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس گندم کو پکنے کے لیے ٹائم بہت کافی ملا تو اس کا دانہ بھی بہت میچور ہو گیا موٹا ہے وزنی ہے وزندار ہے اگیتی گندم کا یہی فیدہ ہے اس سال موسم بہت اچھا مل گیا جس سے دانے کی بھرائی بہت اچھی ہو گیا جو گندم لیڈ پکتی ہے جیسے اب کہیں کہیں گندم نے سٹے نکالے اور پولی نیشن کا عمل ہو رہا ہے وہ بھی بدین کے اندر ہی تو اس کو گرمی کا موسم ملے گا تو دانے بچک جائیں گے وزن کم ہو جائے گا تو اس گندم کو یہ ارلی کا آج تھی ارلی کٹائی ہو گی ہے تو اس کا وزن بھی بہت اچھا رہے گیا اس کی ایوریج بھی بہت اچھی ہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پچھلے سال یہی سے اس کی جو ایوریج آئی تھی وہ ففٹی پلس تھی تو اس طرح بھی انشاءاللہ ففٹی پلس سے زیادہ کی امید ہے اللہ تعالی برکتہ تعافی اس کا سٹہ بہت لمبا ہے فقر بھکھا رہے ہیں اور دانیں بالکل فل بھرے ہوئے ہیں تو بدین کے اللہ تعالی نے موسم ایسا رکھا ہوا ہے کہیں کہیں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کہیں تھریشر چل رہی ہے تو کہیں بوریاں پیک اگر مارکیٹ کے اندر جا رہی ہے تو اب کہیں پر پولی نیشن ہے کہیں پر ابھی سٹے بھی نکال رہی ہے فرق یہ ہے جو سٹے نکال رہی ہے جو سٹے نکال چکی ہے اس کے دانیں کم ہوں گے فوق زیادہ ہوگا جو ارلی کاشت ہوگی ہے ارلی کٹائی ہو رہی ہے اس کے انشاءاللہ دانیں وزنی ہوں گے کیونکہ پہلے تھوڑا سا موسم گرم ہو گئے تھا بتی سینٹی گریٹ تک چلا گیا تھا اب پہلی مارچ کو جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے موسم بہت تھنڈا ہو گیا رات کو آٹھ سینٹی گریٹ تھا اور آج دن میں تقریباً چھبیس سائی کے قریب ہیں تو چار پائن دن جو تھنڈ ہیں اس تھنڈ کا جو فائدہ لیڈ گندب کو بہت زیادہ ملے گا اور وزن زیادہ ہوگا جس سے رتی کنگی یہاں پہ رتی کہتے ہیں جو پیلے پتے ہو جاتی ہیں رتی کنگی ریسٹ کی بیماری نہیں آئے گی ورنہ اکثر جتنی بھی پشیتی گندبیں ہوتی ہیں ان کو ریسٹ کی بیماری لگ جاتی ہے اور شدید اٹیک کرتی جس سے کافی فصل متاثر ہوتی اور ایوریج کم ہو جاتی ہے تو آپ کٹائی کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہا ہے یہ صبح صبح آج کٹائی ہو رہی ہے تقریباً یہ جو ویڈیو ریکار کی گئی ہے یہ ٹائم سا ساڑھے آٹھ بجے کا تو انشاءاللہ چار سے پانچ دن کے بعد تریشہ لگے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور فالو کریں اس کے ساتھ یہ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ کل ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ